ڈیر سٹوڈنٹس اس موڈیول میں میں نے آپ سے بقیہ پلیسیز آف آٹیکولیشن کے بارے میں بات کرنی ہے سو آئین ایلویولر کانسننٹ دہ ٹانگ ٹپ ٹچیز دہ ایلویولر آئی ریج ایلویولر ریج بیٹرین اپا ٹیٹ یعنی جو آپ کی زبان کی ٹپ ہے وہ آپ کے فرنٹ دانتوں کے بیک پہ وہاں چھوتی ہے اور اس طرح یہ آپ کے آواز پیدا ہوتی ہے اور انگلیس سٹوپس تا ڈا اور نا آر فارمڈ بائی کمپلیٹلی بلوکنگ دہ ایر فلو ایٹ ڈس پوائنٹ تو انہی ہوا کو روکنے سے بلکل روکنے سے اس پوائنٹ پر آپ کے وہ آواز پیدا ہوتی ہے اور پھر دہ فریکیٹیو سا ایس ایڈ جی آر آلسو آر ایٹ ڈس پلیس آرٹیکولیشن آف آر ایز دہ اپروکسیمنٹ آر اینڈ لیٹرل اپروکسیمنٹ ایل تو یہ اس طرح یہ ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے ہم اس کو ڈائیگرام سے بھی دیکھیں گے یہ کس طرح پیدا ہوتی ہیں یہ آپ کے سامنے ڈائیگرام شو ہو رہی ہے اور جیسے تا ڈا ساؤنڈ سے اور این تو کس طرح یہ نہیں یہ آپ کے جو آہ اس میں آلویلر آپ کے جو آپ کی آہ لینگویج آپ کی جو ساؤنڈ آہ ٹنگ ہے اس کی جو ٹپ ہے وہ اوپر چھو رہی ہے چھو رہی ہے اس کے آپ کے آہ فرنٹ ٹیت کے بیک پہ اور اس طرح یہ آواز آپ کے پیدا ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں اس میں بلکل ایک کمپلیٹلی آہ سٹاپ ہو جاتا ہے اور یہ فریکیٹیف آہ ساؤنڈز بنتی ہیں ان پوسٹ آلویلر کانسوننٹس میں آہ دیکھ کنسٹرکشن is made ایمیجیئٹلی بہائنڈ ڈا آلویلر ریج تو یعنی جو آپ کا جو آہ دانتوں کے یعنی تعلق کے بالکل سٹارٹ میں جہاں آپ کے فرنٹ ٹیتھ ہیں ان کی بیک پہ یہ آپ کی جو ٹنگ ہے اس کی ٹپ یہ چھوٹی ہے اور اس طرح پھر پوسٹ آلویلر کانسوننٹ کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ ٹپ بلیڈز آف ٹنگ کے چھونے سے اس طرح آواز پیدا ہوتی ہے دہ ڈائیگرام پھر مزید ہم اس کو ڈائیگرام سے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو یہ جو ہے فرسٹ آف 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 این ایفری کےٹ ایفری کےٹ ٹی آر ڈی تھری یہ ساؤنڈز آپ کی ڈائیگرامز میں اگر آرٹیکولیٹڈ میپس میں دیکھیں تو یہ ساؤنڈز پیدا ہو رہی ہیں اس طرح آپ کی جو پوسٹ ایلویلر یہ بالکل ساؤنڈ آپ کی جو ٹنگ اس کو چھو رہی ہے امیجیئٹلی اس کے بعد تو اس سے آپ آواز جو وہ سٹوپیج سے آواز پیدا ہوتی ہے اس طرح یہ تو یہ ڈائیگرام سے یہ اس کی مزید واضح ہو گئی ہوگی اور ان پیلٹل کانسوننٹس پیلٹل کانسوننٹس پیلٹس کہتے ہیں تعلو کو تو جہاں اس میں the body of the tongue touches the hard palate جو آپ کا hard تعلو ہوتا ہے آپ کی ٹنگ زبان کی جو باڈی ہے اس کو چھوٹی ہے اس کے قریب جاتی ہے اور انگلیش ساؤنڈ جے is produced اور یہ پیلٹل اپروکسیمنٹ ہے اور کیسے یہ یعنی یہ آپ کو شیپ سے بھی نظر آ رہا ہے کہ جیسے آپ کی جو ٹنگ کی باڈی ہے یہ جے ساؤنڈ ہے انگلیش ورڈ کی جو اس کو اس کے قریب اس کو touch کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور close enough اس کے ہوتی ہے یعنی آپ کی جو باڈی ہے language اس کی ٹنگ کی اور اس طرح یہ ایک disorder air stream کی وجہ سے یہ اس میں یہ ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے تو یہ انگلیش ساؤنڈ جے اس طرح produce ہوتی ہے in the weller consonant the body of the tongue approaches to the wellum palatal soft palatal are wellum یعنی جو آپ کو آپ کا پیچھے قواہ ہوتا ہے یا جو soft ہوتا ہے اس کو آپ کی body of tongue touch کرتی ہے اور انگلیش ساؤنڈ سے ka ga are stops made at this point یعنی یہاں ایک stops پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ sounds پیدا ہوتی ہیں اور ان کو بھی ہم مزید ڈائیگرام کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے جب ان کو چھوتا ہے آپ کی جو tongue کی body ہے اس کو soft palatal کو چھوتی ہے اس سے یہ sounds پیدا ہوتی ہیں the x sound made at the end of the german name batch or the scottish word lodge is the voiceless fricative made at the weller position of articulation یعنی یہ اس طرح پیدا ہوتی ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک یا دو restrictions کی صورت میں جیسے واہ sound ہے اور یہ the weller approximate ہے اور اس میں بھی tongue جو آپ کی tongue کی body ہے وہ soft palatal کو touch کرتی ہے اس کو approach کرتی ہے اس طرح یہ آپ کے آواز واہ sound بھی پیدا ہوتی ہے یہ آپ دیکھیں ڈائیگرام سے آپ کو ka, ga and wah sounds یہ آپ کو مزید clear ہو رہا ہے کہ آپ کی body of tongue جو ہے وہ اس کو آپ کے جو back پہ چھو رہی ہے آپ کے soft palatal کو جسے کہتے ہیں the glottis is the opening between the vocal folds یہ یہ گلے سے جو پیدا ہونے والی sounds ہیں in H this is opening is narrow enough to create some disorder in the air stream flowing past vocal folds اور for this reason اس کی وجہ سے H is classified as a glottal fricative H تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح ہمارے جو کھل رہی ہے ہمارے جو گلے میں sound اس کی ہم approach کر کے اس کو جو سے ہم بولتے ہیں H تو اس طرح یہ اس کی H آواز جو پیدا ہوتی ہے glottal glottal stop is type of consonant sound used in many spoken languages بہت سی languages میں سے use کیا جاتا ہے اور یہ produced obstruction in air flow یعنی ہوا میں یہ ایک obstruction پیدا کرتا ہے in the vocal track vocal track میں اور more precisely the glottis جسے ہم glottis کہتے ہیں اور یہ دیکھیں ڈائگرام سے بھی H sound اور جنہی جس سے ہمیں اس کا اس کی آواز کی production کا پتہ چل رہا ہے H sound جس میں ہمارے جو glottis یعنی گلے سے یہ ہلک سے آواز نکل رہی ہے موسیقی